بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈی ٹی وی اینن کے ساتھ میں ہوں رانی اندلیب ناظرین نظر چالتے ہیں ایک اہم خبر پر اسلام آباد ہائی کوٹ نے شہریار افریدی کی گرفتاری کے لیے ایم پیو آرڈرز جاری کرنے پر تو انہیں عدالت کیس میں ڈیپٹی کمیسٹر اسلام آباد ارفان نواز میمن کو چھے ماہ قید کی سزا سنا دی عدالتی آلیہ نے ڈیپٹی کمیسٹر اسلام آباد ارفان نواز میمن کو توینے عدالت کا مرتقب قرار دیتے ہوئے سزا سنائی ہے شہریار افریدی کی گرفتاری کے لیے ایم پیو آرڈرز جاری کرنے پر ڈی سی اسلام آباد ارفان نواز میمن کے خلاف توینے عدالت کیس قائم ہوا تھا اسلام آباد ہائی کوٹ نے عدالتی فیصلے کی کوپی وزیر آزم پاکستان کو بجوانے کی حدایت بھی جاری کر دی عدالت آلیہ نے اپیل کے لیے وقت دیتے ہوئے ایک ماہ تک سزا موتل بھی کر دی اسلام آباد ہائی کوٹ نے اپنے حکمیں کہا ہے کہ ڈی سی اسلام آباد ارفان نواز میمن ایک ماہ کے دوران فیصلے کے خلاف اپیل فائل کریں ایک ماہ تک اگر عدالت سے فیصلہ موتل نہ ہوا تو انہیں جیل بجوائے جائے گا عدالت آلیہ کے جانب سے ڈی سی اسلام آباد ارفان نواز میمن کو چھ ماہ قید کے ساتھ ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا کا بھی حکم سنایا گیا ہے اسلام آباد ہائی کوٹ نے اسی معاملے پر ایس ایس پی آپریشن جمیل زفر کو چار ماہ قید اور ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا جبکہ ایس 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 او تھانا کو سار کو دو ماہ قید اور ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی ہے ڈی ٹی وی این این سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ڈی ٹی وی این این دیسی ٹی وی یو ایس اے یا وزٹ کیجئے ہمارا او ٹی ٹی پلیٹ فارم ڈی ٹی وی فلکس جہاں دو ہزار سزائز چینلز کو دیکھا جا سکتا ہے ہیوسٹن بارک اینیویل شیلٹر انڈ ایڈاپشن سینٹر میں ہیوسٹن کے پالتو جنوروں کے مالکان بارک کے ہیلڈی پیٹس ہیلڈی سٹریٹس پروگرام کے ذریعے اپنے پالتو جنوروں کی دیکھمال میں مدد کر سکتے ہیں مائیک روچپ اور پالتو جنوروں کو شہرمن ریجسٹر کرنے کے لیے سٹی آرڈیننز کی تعمیر کرنے میں آپ کی مدد کریں گے مزید جاننے کے لیے www.hustonbark.com ملاحظہ کریں